بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ کے ہوسٹ آمنا آپ کو ورکم کرتے ہوں کوکنگویت آمنا ڈاٹ کام میں تو آج میں آپ کے لئے بہتی زبردسی ریسپی لے کے آئے ہوں رمضان سپیشن میں آج ہم بیسن کی بونڈی گھر میں بنائیں گے بہتی آسان دیکھئے کے ساتھ آپ گھر میں آسانی سے بیسن کی بونڈی بنا سکتے ہیں کیونکہ رمضان میں یہ نورمل جوز کی جاتی ہے تو ایک دفعہ رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ اس کو بنا کر رکھ لیں تو پورا رمضان جو ہے وہ آپ کا بہت اچھے طریقے سے گزرے گا اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے اس کو لائک کریں اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں ریسپی پہ جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ ہوں گے گرگر ابھی تاکہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں سال کے پہلا ایک آئکن کو دبانے تاکہ میرے آنے والی ہاں نے لیٹس ویڈیو کی اپلیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے تو آئیے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بیسن کی بونڈی بنا بیسن کی بونڈی بنانے کے لئے میں نے ایک بڑا کاف بیسن لیا ہے اس کے لائے ہمیں تھوڑا سا ییلو کلر چاہیے یہ اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو یوز کریں نہ اس کے بغائر بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کے لائے ہمیں تھوڑا سا چار مسالہ چاہیے اس کے ساتھ سے ہمیں نمک چاہیے اس میں ہاپ ٹی سپون نمک لیا ہے ہاپ ٹی سپون ہی ہمارے پاس بیکنگ پورڈر ہے اس کے لائے ایک گلاس پانی ہے تو جتنا یہ یوز ہوگا تو ہم اس میں استعمال کریں گے تو ایک بال لیں گے اس میں ہم سب سے پہلے بیسن شامل کر لیں گے اس کے ساتھ ہم اس میں نمک ڈال دیں گے اور سا چار مسالہ اور یہ یالو فوڈ کلر ڈال دیں گے اس سے بہت اچھا کلر رہا ہے وہ بونڈی کا آتا ہے کمزان کا مہینہ ہے تو یہ بونڈی جو ہے بیسن کی یہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے تو اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کا اچھا سا کھول بنا دیں گے اس کو اچھی طرح سے آپ نے اس سے تھوڑا تھوڑا سا آپ نے پانی شامل کرنا ہے اس کو میکس کرتے جانا ہے ایک دفعہ میں آپ نے جو ہے وہ سارا پانی شامل نہیں کر لینا تو اس میں تھوڑا سا اور پانی شامل کروں گی یہ بیٹر جو ہے یہ تھک ہے تو میں اس کو اچھی طرح سے میکس کر دوں گی تو یہ ہمارا بیٹر جو ہے وہ اچھی طرح سے میکس ہو گیا یہ دیکھیں اس کا جو ٹکنس ہے وہ اتنی ہونی چاہیے تو اب میں اس میں یہ بیکن پورڈر جو ہے یہ شامل کر لوں گی پر اس کو بھی اچھی طرح سے بیٹر کے ساتھ میکس کر دیں گے تو یہ ہمارا بیٹر تیار ہو گیا اب ہم اسے ڈس میٹ کے لیے ریس پر چھوڑ دیں گے تو یہ پانی کا جو گلاس ہے اس میں سے ہاں گلاس جو ہے وہ پچ کیا ہے اچھ سے گرام ہو گیا تو ہم بوندی کو فرائی کر لیتے اچھ سے گرام ہو جو گیا تو اس طرح ہم چمچ لیں گے شروع پالا اور اس کی اوپر ہم اس طرح سے اس کو ڈال کے پیٹ کرتے جائیں گے ماری بوندی جو ہے وہ فرائی ہو رہی ہے اس طرح سے ہم ڈالتے جائیں گے اس طرح سے اس کی سائل کو جو ہے وہ چینز کر کے فرائی کر لیں گے دونوں سائیڈوں سے تو یہ ہماری زبردست سے بوندی جو ہے وہ فرائی ہو رہی ہے اور بہت ہی زبردست دیکھیں اس کا کلر رہت ہے آسانی کے ساتھ آپ اسے گھر میں بنا سکتے ہیں کیونکہ رمضان شیر میں بوندی جو ہے وہ بہت زیادہ بیسا کی بوندی جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے یہ ہم بوندی کو نکال لیں گے یہ دیکھیں ہماری زبردست سے بوندی جو ہے وہ فرائی ہو گئی ہے اور اسی طرح باقی کی بھی فرائی کر لیں گی یہ ہماری زبردست ہے اور کلکری سی بوندی دیکھیں کس طرح سے اس کی آواز آ رہی ہے بہت ہی زبردست اور کلکری بوندی بنی ہیں بیسن کی آپ اسے رمضان شریف میں استعمال کرسے ایسے تھنڈا کریں اسے بند کر رکھ لیں آپ پورا رمضان اسے آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگئے تو اس کو لائک کریں ہمیں دوستوں فیملی میبر کے ساتھ شیئر کریں ہمیں چینل کو سبسکرائب کریں یا سال کے بیل آئیکن کو دبا دیں میرے آنے والے ہر میری لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ کو ملیں انشاءاللہ پھر کسی نئی آسان اور زبردستی ریسپی کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی اللہ حافظ